تو آج کی اپیسوٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبائی میں کمپیوٹر ایکسیسری سے ریلیٹڈ اور کمپیوٹر کی سب سے بڑی مارکٹ کہاں واقع ہے کہاں موجود ہے اور اس کو آپ کہاں ڈونڈ سکتے ہیں اور اس سے آپ کتنے لاکھوں روپے کا اپنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں بھلے آپ دبائی آ رہے ہوں دبائی میں موجود ہوں یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا دبائی سے انڈیا یا پاکستان آ رہا ہو بہت ہی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے تو ابھی لگے ہاتھوں ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں موسیقی سبسکرائب تیگ بلے اور ہم ہے تیگ بلے سبسکرائب تیگ بلے پرنٹر، ہارڈ ڈرائیف، ایسی ڈی، ایسی ڈی ہارڈ ڈرائیف، ریموویبل ڈسک، پرنٹر کے ٹونرز، وائ فائی راوٹرز، کی بورڈ، ماؤس، لیپ ٹاپس، گیمنگ کیسنگ یہاں تک کہ گیمنگ کی ایکسیریز آپ کو ان میں سے کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ اس بزار میں آئیں گے دبائی میں کہاں بر دبائی کے مینہ بزار سے آگے نکل گئے الرفائی سٹریٹ کے اوپر آئیں گے اور اس الرفائی سٹریٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے نو سو میٹر لمبی سٹریٹ ہے جس کے دونوں اطراف میں دونوں طرف کمپیوٹر شاپس کی بھر مہار ہے یہ جو بلکل سامنے گلی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آپ کو او ایسیز مانٹین ٹریڈنگ ایسی نظر آ رہا ہے یہ مینہ بزار سے روڈ آ رہی ہے اور اس کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر یہ جو دو روڈ ہیں یہ ہے وہ مین بر دبائی کی کمپیوٹر مارکٹ اور اس کے اگر لیفٹ ہنڈ سائٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ وہ مارکٹ ہے جو تقریباً آٹھ سو سے نو سو میٹر لمبی سیدھی ٹھڑک ہے اور اس کے دونوں طرف آپ کو کمپیوٹر موبائل اور کمپیوٹر ایکسیریز سے بھریوی ساری شاپس اور ہول سیلرز نظر آئیں گے اگر آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہارڈویر یا کمپیوٹر ایکسیریز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ شاپس ہیں یہ وہ ہول سیلر پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ سٹاک بہت عالی اور اچھی پرائزنگ میں اٹھا کر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ بائی سی بھی انڈیا پاکستان بجوا سکتے ہیں اور بائی ائر بھی لے کے جا سکتے ہیں سپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے آپ کا فیر اور فریڈ چارجز کیا پڑیں گے اور آپ کے پاس کونٹیٹی کیا ہے اور اس مارکٹ کی سب سے اچھی اور امدب آتی ہے کہ جو بھی چیز آپ یہاں سے خریدیں گے وہ بھلے دس کی کونٹیٹی میں ہو یا سو کی کونٹیٹی میں ہو یہ آپ کو سارا مال چیک کروا کے دیں گے ہنڈر پرسنٹ آپریشنل اور جو انٹرنیشنل وارنٹی کور ہو رہی ہوگی وہ وارنٹی بھی آپ کو ملے گی یہ دیکھئے تھوڑا ساپ کو آگے لکھے آئے ہوں اس کے رائٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ دونوں طرف آپ کو صرف اور صرف کمپیوٹر ہارڈویر ہی نظر آئے گا بھلے وہ سیکیورٹی کیمبرہ سے ریلیٹڈ سامان ہو کمپیوٹر ہارڈویر مدھر بورٹ لیپ ٹاپ یا ایکسیسریز یا کی بورٹ سے ریلیٹڈ سامان ہو سب کچھ آپ کو صرف اسی سٹریٹ پر ملے گا اور سب سے اچھی بات یہ جو ان کے ریٹس ہیں وہ بہت مناسب ہیں بہت زیادہ مناسب ہیں اگر آپ دوسری ڈیٹیل آؤٹلیٹس میں جاتے ہیں ڈیرہ کی طرف جاتے ہیں برشہ میں جاتے ہیں شارجہ اجمانہ لین کی طرف جاتے ہیں تو وہ ریٹس اور یہاں کے ری مارکٹ نہیں ہے لیکن موبائل فون بھی یہاں سستے ہیں اس کمپیر ٹو ڈیرہ لیکن یہ مارکٹ زیادہ تھا کمپیوٹر ہارڈویر اور ہارڈویر ایکسیسریز کے طور پر کمپیوٹر ہارڈویر ایکسیسریز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے تھوڑا سا چلتا ہوا میں آگے آیا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹی پی لنک کے اوثرائز پارٹنرز نظر آئیں گے ٹینڈا جو وائ فائی راؤٹرز ہوتا ہے اس کے آپ کو اثرائز پارٹنر نظر آئیں گے سسکو سسٹم کے سرٹیفائیڈ پارٹنرز اور افیشل ریسیلرز نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو اور یہ کیمرہ گھما کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیدھے ہت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی گلی ہے جس کو میں پیچھے چھوڑکا آیا ہوں تقریباً چار سو پانسو میٹر چل کے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم الرفا روڈ پہ موجود ہیں تو اس بیلڈنگ کا نام ہے دارو الرفا اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی لنک جو کہ وای فائی کافی مشہور راوٹر ہے اس کے افیشل پارٹنرز یہاں پہ موجود ہیں اور سسکو کیبک افیشل راوٹرز کے بزنس پارٹنر یہی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم سامنے والی روڈ کی طرف سے آئیں جس کو خالد بن ولید روڈ کہا جاتا ہے تو یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر آپ کو روائل ایسکوٹ ہوتل نظر آئے گا اور اس سے سیدھے ہاتھ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو سٹی پیلیس ہوتل نظر آتا ہے تو ان دونوں ہوتل کے درمیان والی روڈ ہے اس کو الرفاہ سٹریٹ کہا جاتا ہے اور یہ ہے مین کمپیوٹر مارکٹ بردبائی کی ایون جو دبائی سے مین سٹی سے بھی لوگ آتے ہیں اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ بھی یہی بردبائی کی مارکٹ میں آتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے اس ویڈیو میں کہ اگر آپ ورجن ای میکس کارفور ای سٹی شرف ڈی جی یا لولو میں جا کے آپ کمپیوٹر ایکسیریز یا بڑے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لائک پرنٹر ہ مارڈ ڈرائیو یا اس جیسی کوئی چیزیں خرید رہیں تو وہاں پہ آپ کو یقیناً وہ چیزیں مہنگی ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریٹیلر آوٹلیٹس ہوتی ہیں وہ ریٹیل آوٹلیٹس ہیں کارفور کا ورجن کا ای سٹی کا لولو کا بقاعدہ 30 30% فرم دا ریٹیل بقاعدہ مارجن ہوتا ہے اگر وہ چیزیں پروموشن کے اوپر نہیں لگی ہے سمجھانے کیلئے آپ کو بتا چلوں اگر مطلب کوئی چیز اگر ہزار روپے کی ہے تو وہاں پہ 30% مارجن کا مطلب ہے کہ وہ سات سو روپے کی کارفور کو ملی ہوگی تو وہ اس کو ہزار روپے میں بیچ رہا ہے تو آپ کو بر دبائی میں اس مینہ بزار والی مارکٹ میں یا رفا روڈ کے اوپر کیوں آنا ہے کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ جو ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ یہاں پہ لوگ ہول سیلر بیٹھے ہیں یعنی وہ لوگ جو ایک یا دو کانٹیٹیز میں کام نہیں کرتے بلکہ ہنڈریڈز آف کانٹیٹیز میں کام کرتے ہیں دو سو پرنٹر تین سو پرنٹر چار سو ایسی ڈی پانسو ایسی ڈی دو ہزار ہارڈ ڈرائیف تو آپ کو اگر سنگل چیز بھی یہاں لینے آئیں گے ایوین اگر ایک چھوٹا سا وائ فائی کا راوٹر بھی آپ لینے آئیں گے تو بزار میں وہ راوٹر جاکارفور پہ لولو پہ یا شرف ڈی جی پہ اگر وہ سو درم کا ہے تو یہاں وہ راوٹر آپ کو کم سے کم کم سے کم پچپن سیٹھ ساٹھ درم کا ملے گا تو اس طریقے سے اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر چس د درم یا تیس درم بچا سکتے ہیں تو اس کو اگر ملٹیپلائے بائی ہنڈڈ کر لیں تو ایک بائنگ سے آپ دو سے تین ہزار درم بچا رہے ہوں گے بہت سارے لوگ انڈیا سے پاکستان سے آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بزنش شروع کرنا ہے کچھ چھوٹی کونٹیٹیز میں سمان لکے جانا ہے ہم وہ سمان کہاں سے خریدیں تو یہ ہے وہ مارکٹ اگر آپ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے وہ ب بائی کا بازار جہاں آپ نے آ کے سمان لینا ہے کیوں لینا ہے اس بازار سے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ چائنہ میں آپ کے پاس اچھے او ای ایم پارٹنرز نہیں ہیں یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کے اثرائز ڈسٹیبیوٹر ہیں گلوبل ڈسٹیبیوٹر ہیں اور آپ نے وہ ٹرانزیکشنز نہیں کی ہیں تو آپ کو ایک ایسا بازار چاہیے جہاں پہ کسٹم ڈیوٹی نہ ہو اور ہول سیلر پرائز افیلیبل ہو یہ اگر انڈیا میں پاکستان میں یا ساؤت افریقہ میں جو � مارجن بھی ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس دوبائی میں فری زون ہے یہاں پہ ڈیوٹی فری ہے تو آپ کو یہ ڈیوٹی کے بغیر صرف ہول سیل مارجن لگا کے یہ اپنی چیزیں یہاں پہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور پرائز کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ ایک شاپ سے دوسرے شاپ میں آپ کو دو سے تین درم کا بھی ویریشن نہیں ملتا ہے دس درم بیس درم سو درم تو بہت بڑی بات ہے تو اس لیے یہ بازار بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے اور اسی وجہ سے ہم ہائیلی ریکمنٹ کرتے ہیں اس بردوبائی کی مارکٹ کو